تو مرگی کو آنڈوں سے اٹھا لیا ہے دوستو یہ ابھی تک بہر نہیں گئی یہاں پر بیٹھ گئی ہے جہاں پر بھی ہاتھ لگاتا ہوں اس میں کیڑے بنے ہوئے ہیں تو یہ ڈال دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ کام لازمی کار لیا کریں تو یہ میں نے روٹی کا بھورا لے لیا ہے تو یہ اپنی مرگی کو چھوٹے چھوٹے سے دانے بنا کر ڈالتے ہیں اپنی مرگی کو وہ بیٹھی رہتی ہے پانی پڑا ہوئے تھنڈا ہو گیا اگر رات والا ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور سوف پانی ڈالتے ہیں اس سے پڑا ہوئے آنڈا تو یہ بھی اٹھاتے ہیں دوستو میں نے روٹی کی چھوٹے چھوٹے سے بھورے بنا لیا ہے اور ڈالتے ہیں اپنی مرگیوں کو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یاسے ہوں گے اور میں بھی آپ سب کی دعا سے بلکل دوستو ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک لازمی کا دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اپنی مرگیوں کو پانی ڈال دیا اور اوپر جلتے ہیں ابھی ایوری میں دوستو اپنے پرندوں کو بھی دیکھتے ان کو بھی دانا پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ آج ہوا ہے تو ہوا کی وجہ سے دیکھیں یہ نیچے گر گئی ہے یہ سولر پلیٹ ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہوا چیک کریں کتنی زیادہ ہے آج تو ابھی میں ایوری میں آ چکا ہوں دوستو آج ماسٹر کیج کی صفائی بھی کار دیتے ہیں دوستو کافی کچھڑا بن گئے اور پانی بھی بتلتے ہیں دوستو اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں یار دانا بھی ختم ہوا پڑا ہے تو دانا بھی ڈالتے ہیں فنچز اپنے گھونسلے میں انجوئی کار گئے اپنے نیسٹ میں اور بجز کا پیار یہ بیٹھا ہوا ہے دوستو یہ بھی بننے والا ہے اور مرگیں میری آ گئی ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں یار یہ نقصان کرتی ہے ہماری کبوتروں کا یہ دیکھیں دوستو اندر گس گیا تھا مرگا اور مرگیں ابھی تک بھی لگی پڑی ہے دوستو تو ان کو بھگا دیا دوستو یار یہ گر گیا تھا نیچے تو پانی لے کر آگئے ہوں اپنے پرینوں کے لئے ابھی ڈالتے ہیں یار پانی ان کو تو یہ دیکھیں یار پانی کا انتظار کر رہی تھی پہلے بلکل بھی نہیں ڈڑتی تھی آج کال پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ڈرنے لگ گئی ہے یہ لافنگ ڈاو دوستو تو دوستو اب ہمارے پریندے آرام سے کھا پی رہے ہیں تو ان کو پانی بھی ڈال دیا دانا بھی ڈال دیا تو ابھی چلتے ہیں دوستو نیچے مرگیوں کے کھڑے کی صفائی بھی کرنی ہے اٹھ گئی تھی تھوڑی دیر کے لئے تو دوبارہ آکر بیٹھ گئے آڈوں پر اور یہ ایک ایک ایگز پڑا ہوئے اس کو بھی اٹھاتے ہیں اور یہ چھوٹا سا کیج جو اینا یہ بہر نکال دیتے ہیں آج ہماری اسیل مرگی جو اینا اس کو بھی اس میں بند کیا کریں گے یہ مرگی نہیں مارے گی اسے یہ یہاں پر رکھ دیا انڈا اور اس کے آگے اٹھیں دے دیتے ہیں صفائی کرنی ہے دوستو آج اپنے کھڑے کی دیکھیں دوستو اب کیسے پیارا لگ رہے ہیں ہمارا مرگیوں کا کھڑا تو اس کی صفائی میں نے کر لیا ہے بہت ہی کچھرا بنا پڑا تھا دیکھیں اس کے اندر ابھی دوستو اپنی مرگی کے نیچے جو یہ توڑی پڑی ہوئی ہے جس پر بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی بتلتے ہیں دوستو کیونکہ اس میں کیرے بنا سٹارٹ ہو جائیں گے کچھ دن بعد تو یہ دیکھیں چوٹیاں کیا کر رہی ہیں یہاں پر اتنی ساری دیر کے لیے اسے بہر نکال دیتے ہیں تو مرگی کو انڈوں سے اٹھا لیا ہے دوستو یہ ابھی تک بہر نہیں کی یہاں پر بیٹھ گئی ہے تو یہ انڈے اٹھاتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ توری جو پڑی ہوئی ہے اس کی یہ نیو ڈالتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ بیٹھ ہیں یہ بیٹ پڑی ہوئی ہے تو اس میں کیرے بنا سٹارٹ ہو جائیں گے کچھ دن بعد میں نے آج دیکھ لیا کہ اس کی سفائی کرتے ہیں دیکھیں دوستو کتنا کچھرا بنا پڑا ہے نا اس توری میں یہ چارہ بولتے ہیں توری بولتے ہیں جو بھی سمائے لائیں دوستو اور یہ رکھ دیا جی ایگز تو اس کی ابھی سفائی کرتے ہیں دوستو نیو ڈالتے ہیں اس میں یہ دیکھیں دوستو میں نے بولا تھا نا کہ اس میں کیرے بان جاتے ہیں یہ دیکھیں توری کے اندر دوستو کیرے بنا سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ان کو دیکھیں کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جہاں پر بھی ہاتھ لگاتا ہوں اس میں کیڑے بنے ہوئے ہیں یہ بھی شکر ہے کہ ٹائم پر دیکھ لیا ہے اس میں دوستو میں نے کوپک سپورٹر نہیں ڈالا تھا جب میں نے اپنی مرگی کانڈوں پر بٹھایا تھا تو آج دوستو ڈال دیتے ہیں اوپر پڑا ہوا ہے چھت پر تو وہ ابھی میں بولینے کے لئے جا رہا ہوں کوپک سپورٹر دیکھیں دوستو یہ لوہے کا کیا حال بن گیا اس میں بٹھائی تھی اپنی مرگی کو آنڈوں پر تو اس میں دوستو کیڑے بننا سٹارٹ ہو گئے تھے تقریبان یار پندرہ دنوں میں جو ہے نا کیڑے بننا سٹارٹ ہو گئے تھے اور یہ راجی کوپک سپورٹر اس میں ڈالتے ہیں اور پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں دوستو تو یہ ڈال دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو یار یہ بھی شکر اللہ پاک کا کہ میں نے ٹائم پر دیکھ لیا اپنی مرگی کو نہیں تو اس کو بھی کیڑے ہو جاتے اور نقصان ہو جاتا ہماری مرگی کا اور ایکز بھی خراب ہو جاتے تو اس کو دوستو میں نے اچھی طرح سے دھول لیا ہے اور یہ سوک جائے اس کے بعد یہ کوپک سپورٹر ڈالیں گے اور اس کے بعد دوری ڈالیں گے اس میں اور یہ دیکھیں دوستو مرگی اپنے آنڈوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور یہ کچھرا نکلا ہے اس میں سے تو یہ بھی بہر ڈالنا ہے دوستو اب اچھے سے سوک گئی ہے تو تو اس کا کلر دیکھیں چینج ہوگی ہے سوک گئی ہے تو اب اس میں ڈالتے ہیں کوپک سپورٹر اس میں کوئی جیت اور کیرے بنے گے تو پہلے بننے سے پہلے ختم ہو جائیں گے یہ کام لازمی کار لیا کریں دیکھیں دوستو یہاں سے میں نے سفائی کر دی تھی اور ایکز ریٹی ہے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اورگیوں کے کام دیکھیں یار اتنی محنت سے میں نے اندر سے یہ کچھرا نکالا تھا اور اس میں رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں یار سارا کا سارا بہر نکال دیا اور یہ دیکھیں دوستو مرگی چلی گئی ہے اب بیٹھے کی سکون تو دوستو اب میں یہ لے کر جا رہا ہوں باہر ڈالنے کے لیے کچھرا نکلا ہے کھڑے میں سے بہت سارا تو ابھی ڈالتے ہیں جہاں پر یہ ہماری اپنی زمینے ہیں تو دوستو میں یہ کچھرا ڈالنے کے لیے ہے تھا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے دوستو بہت ہی پیارا برد ہے تو دوستو دیکھیں فصلوں کا شوق کریں یہ ہماری فصل ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ساگ ہے جی سرسوں کا ساگ اور وہاں پر گندوم ہے اور یہ بھی گندوم کا فصل ہے دوستو تو خیر یار آج بہت ہی نقصان ہونا جا رہا تھا ہماری مرگی کا تو ہماری ایگزی بھی خراب ہو جاتے ہیں اور مرگی کو بھی کچھ ہو جاتا ہے دوستو کیرے زیادہ بن جاتے تو نقصان ہوتا ہمارا تو ٹائم پر پتہ چل گیا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو دوستو ڈالنے کے لئے آئے تھا کچڑا بہر اپنے زمینوں میں تو کچڑا ڈال دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں دکھایا ہے کہ ہماری مرگی کا مسئلہ بن گیا تھا نیچے جو برطن تھا اس میں توری پریوئی تھی اس میں بھی کیڑے بن گئے تھے اور کھڑوں کی بھی صفائی کرنی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پسند ضرور آج ہوگی آج کی ہماری ویڈیو تو خیر ملتا ہے انشاءاللہ فریش ویڈیو کے ساتھ ہمیں بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ابھی کے لئے اجازہ دیجئے دوستو اللہ حافظ